اشارہ ملتا ہے کہ جو اپنی زبان پہ قابو رکھے گا اور اسے اللہ کی یاد سے تر رکھے گا اس کا دین سلامت رہے گا ایک ذکر ہے زبان کا جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آدمی چوبیس گھنٹے نہیں کر سکتا لیکن اس ذکر سے ایک اور ذکر جنم لیتا ہے جو مطلوبِ ذکر ہے وہ ہے اللہ کی یاد ذکرہ کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے پہلے دل میں یاد آتی پھر زبان پہ ادائی ہوتی ابھی آپ سب کو گھر یاد آ رہا ہے دیکھیں کسے سبحان اللہ نکلے تو کیا خیال ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے تصویح پڑھ رہے ہو گھر جانا گھر جانا گھر جانا گھر جانا کہ دل کی ایک کیفیت ہے تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو ذکر کہتے ہیں جس کو چوبیس گھنٹے یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ چوبیس گھنٹے ذکر والا ہے اور یہی ذکر اصل ہے پہنچنے کا ذریعہ ذکر لیسانی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت اور اللہ کی حمد و سنا کو اپنی زبان پہ لائیں لاتے 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 جب دل میں ہر وقت اس کی یاد بس جائے گی پھر زبان سے کہے بغیر سبحان اللہ کا عجر ملے گا الحمدللہ کا عجر ملے گا اللہ اکبر کا عجر ملے گا لا الہ الا اللہ کا عجر ملے گا سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کا عجر ملے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ الفاظ کلمات ذریعہ سبب ہیں تو جو اپنی زبان کو بچوں سنبھال لے گا جو اپنی زبان کو سنبھال لے گا جو اپنی زبان کو سنبھال لے گا اس کے رشتے سلامت اس کا گھر سلامت اس کا دین سلامت اس کی دنیا سلامت اس کا علم سلامت اس کی ہر شہ سلامت رہے گی حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹا میں چھپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا میں جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا تو آپ سب بچوں کو میری یہ ترخواست ہے من سکتا بولو سلیم من سکتا سلیم من سلیم نجا یہ ہے جو خاموش رہا سلامتی میں رہا جو سلامتی میں رہا وہ کامیاب ہوگی آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمائے ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور عجر میں ان کا وزن بے شمار روزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں کہ یا رسول اللہ کیا کہا ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق ایک چھپ رہنا اس سکوت آپ نے کہا سکوت آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے اور اچھے اخلاق ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتا ایک ایک مہینہ اتنی احتیاط فرمائے اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں چار آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اب نے تین دفعہ فرمایا اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے تو کون ہے یا رسول اللہ اب نے کہا علی سلمان ابو ذر اور مقداد تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو ساری صحابہ سے محبت کرتا ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا سب کے لئے جنت کا وعدہ ہے لیکن یہ چار کا خاص طور پر نام لے کر فرمائے پھر حضرت علی کا نام تین دفعہ دہرائے اہمیت بیان کرنے کے تو آپ سب گھروں کو جا رہے ہو یہ زندگی بھر کا سبق ہے یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے صرف اس درس کی نہیں یہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھیں موسیقی